ٹی وی اکٹریس تونیشہ سرما کے سوسائیڈ معاملے میں جانچ زاری پوس مارٹم ریپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ اس کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے سوموار کو تونیشہ کے ماں وندنا شرما نے کچھ اور کھلا سکیے ماں نے بتایا کہ تونیشہ نے آتمہتیا سے ایک دن پہلے مجھ سے کہا تھا میرے دل میں ایک بات ہے جو آپ کو بتانی ہے مجھے سیزان چاہیے اس سے پہلے تونیشہ کے ماں نے ایف آئی آر میں بتایا تھا کہ تونیشہ اور سیزان محمد خان ریلیشنسیپ میں تھے اور پندرہ دن پہلے ہی بریک اپ ہوا تھا سیزان خان فیلحال چار دن کے پولیس ریمانڈ پر ہے پولیس اس سے آتمہتیا کے لیے اکسانے والے اینگل سے پوستاج کر رہی ہے بھاسکر ایکس پلینر میں سپریم کورٹ کے وقی ویراغ گپتہ سے جانیں گے کہ کسی کو آتمہتیا کے لیے اکسانے کا آروپ کیسے ثابت ہوتا ہے اور اس میں سزاک کتنی ہے سوال شیزان محمد خان کو جسے اکسانے کے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے وہ آخر ہے کیا جواب انڈین پینل کورٹ یعنی آئی پی سی کے سیکسن 306 کے مطابق کوئی ویکٹی آتمہتیا کرتا ہے اور اسے یدی کسی نے اس کے لیے اکسایا ہے تو اسے قانون کے ذریعے دنڈ دیا جا سکتا ہے آروپ سیدھونے پر دوشی کو ادھیکتم دس سال جیل اور ضرورانہ ہو سکتی ہے عام طور پر دوشی سے وسولہ گیا ضرورانہ مرتق کے پجنوں کو آرسک سہیتہ کے طور پر دیا جاتا ہے آئی پی سی میں آتمہتیا کے لیے اکسانے والوں کو لے کر سیکسن 108 میں وستار سے بتایا کیا ہے سوسائٹ کے لیے اکسانہ ہو یا اکسانے کے ساجش میں شامیر ہونے سے سب کچھ بھارتیہ قانون میں اپنات ہے